اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی ناظرین یہ اسکرین پر جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ایک زخمی نوجوان جس کے ہاتھ اور پیر پر بری طریقے سے زخم آئے ہیں یہ ہے پترکار اشفاق خان جہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ریت مافیا والو مافیاوں کا آتنگواد بڑھتا جا رہا ہے منتھا میں اس پترکار پر ریت مافیاوں نے اپنے آتنگ کا اس پترکار کو شکار بنایا اور بری طریقے سے اس پترکار پر حلہ کیا اسی کو لے کر جالنا پترکار سنگ اور وائس آف میڈیا اردو ونک کے پدادکاریوں نے ہسپیٹل پہنچ کر وزٹ دیا حالات کا پورا جائزہ لیا اور جالنا زلہ کے پولیس ادھک شک کو بقائدہ میمرانڈم دے کر والو مافیاوں پر اور آتنگواد پھیلانے والوں پر کڑی کاروائی کی مانگ کی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت وائس آف میڈیا اور جالنا پترکار سنگ کے پدادکاری میمرانڈم دے کر کڑی کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ گزشت کل وائس آف میڈیا اور پترکار سنگ کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ابھی تک پترکار اشفاق خان کے معاملے میں کوئی کڑی کاروائی ان مجرموں پر ان ریت مافیاوں پر ابھی تک انجام نہیں دی گئی ہے جس کو لے کر پترکاروں میں کافی غصہ نظر آ رہا ہے اور اب ہم تمام پترکار دو دن کا وقت دیتے ہیں اگر ریت مافیاوں پر اور پترکاروں پر حلہ کرنے والوں پر کڑی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو وائس آف میڈیا کی جانب سے مہاراشتری نہیں پورے ہندوستان میں بقاعدہ جن آندولن کیا جائے گا اور ہمیں پرشاچن کاریلائی سے ہمیں یہ بات ملی کہ انہوں نے کہا ہم کڑی سے کڑی کاروائی کریں گے اور جو ہے وادو مافیاوں کا اب گنڈا راج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور وائس آف میڈیا اور سبھی پترکار جو ہے اب چپی نہیں سا دیں گے اور جو ہے یہ آندولن آگے بڑھتا جائے گا اور اس کاروائی کو جلد سے جلد بڑھایا جائے گا اور اس کاروائی اگر کوئی اڑچن آتی ہے تو ہم تیورہ آندولن کریں گے یہاں تک کہ یہ آندولن ممبئی منترالے دلی وغیرہ پورے انڈیا لیول میں وائس آف میڈیا کے طرف سے اٹھایا جائے گا وائس آف میڈیا مہاراشتہ سنگٹک فیروز کان موسیقی